میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ویوادیت آئیتیں جو آتنگوات کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے ان کیا کرم سنخیہ ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک موڈل بھیجا ہے اپنے پتل کے ساتھ میں اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستہ سنشید کرائیں اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکٹ میں بھی اپ لفظ ہوگا جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے السلام علیکم آج پرائم نسٹر آف انڈیا نریندر موڈی سے میں اپیل کر رہا ہوں پلیز ان نائے کو آرڈرز دیجئے اور یو اے پی اے بک کروائیے وسیم رزوی پر وسیم رزوی دیش کے خلاف شیطانیت کیا ہے دیش واسیوں کے خلاف شیطانیت کرنا دیش کے خلاف شیطانیت کرے جیسا ہے دیکھئے بارہ اپریل دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ سے اس کو فٹکار ملی پچاس ہزار کا جرمانہ بھی لگا اور اس کی پی آئیل کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ریجٹ کیا اس کے بعد پچاس دن گزرتے ہیں 30 می 2021 کو وہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہے اس میں کہتا ہے کہ اس نے 26 آیتوں کو ریموف کیا ہے قرآن سے اور پھر وہ قرآن تیار کر کے پرائم منسٹر کو بھیجا ہے اور پرائم منسٹر کو ایک لیٹر بھیجا ہے اس میں اپیل کیا ہے کہ پرائم منسٹر اجازت دیں تمام انڈیا کے مدرسوں میں جو ہے یہ پڑھایا جائے قرآن مسلمان یہی قرآن پڑھے اس نے ایسا اپیل کہا ہے پرائم منسٹر سے تو ہم یہ کہیں گے پرائم منسٹر ہماری اپیل کو آپ قبول کریے اور اس شیطان کے اپیل کو ریجیکٹ کریے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کی اپیل کو ریجیکٹ کریں گے کیونکہ اگلے چھ مہینے میں یوپی الیکشنز ہے اور وہ یوپی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ایکس چیئرمند ہے شیعہ وغبورڈ کا یوپی لکھنو کا تو یوپی کے اب الیکشنز کے لیے پرائم منسٹر اس کی ریجیکٹ کریں گے اپیل کو یہ ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اپیل کو قبول کریے اور اس پر یوپی بک کروائیے ہم منسٹر امید شاہ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نائے کے آرڈرز دے سکتے ہیں یوپی بک کرانے کے لیے وسیم رزوی پر جو دیش دروہی کام کر رہا ہے مسلمانوں کے ریلیجی سنٹیمنٹ کو ہرٹ کرنا یہ دیش کے خلاف کام کرنے جیسا ہے امن اور سلامتی کے خلاف پیس ان جسٹس کے خلاف کام کر رہا ہے وسیم رزوی رافضی لہذا اس پر جل سے جل یو اے پی اے بک کرنا ہے اور اس کو جیل پہنچائیے پلیز یہ ہماری ریکویسٹ کو قبول کریے اور تمام مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ پرائم منسٹر اس آفیس کو کال لگائیے تھاؤزن سے زیادہ کالز ڈیلی لگائیے اور اپیل کریے کہ یو اے پی اے بک کریے وسیم رزوی رافضی پر اور جلدی سے اس کو جیل میں پہنچائیے اس پر جو پچاس ہزار کا جرمانہ لگایا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے طرف سے بارہ اپریل دوہزار اکیس کو وہ کم ہے جرمانہ ایسا لگتا ہے اس وجہ سے پھر وہ کریمنل ایکٹیوٹیز میں بیزی ہے وہ کریمنل کانسپیریٹر بنا ہوا ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دیش کے خلاف یہ کریمنل کانسپیریسی چل رہا ہے وہ لہذا ہم پیس لونگ سیٹیزنز آف انڈیا پیس پروپگیٹرز آف انڈیا ہم یہی کہیں گے کہ ہم پیس ان جسٹیس کے لیے کام کرتے رہیں گے انڈیا میں ایسے تمام کرمنل کانسپیریٹر کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے قانونی آواز تو ہماری یہ اپیل کو قبول کریے اگلے چھے مہینے میں یو پی الیکشنز کو دماغ میں رکھتے ہوئے پرائم منسٹر ہوم منسٹر اور یوگی یو پی گورنمنٹ جو ہے یہ بات کو ذہن میں رکھئے آپ لوگ کا یو پی سے تعلق ہے یو پی سے ہی یہ وسیم رضویہ لہذا اس کو جل سے جل جل میں پہنچائیے اور کیشف پرساد موریا جو ہے ان کو بھی زیادہ زیادہ کال لگانے کی کوشش کریے یو پی مسلمز تاکہ پریجر بلڈ ہو یو پی گورنمنٹ پہ اور اس کو جل سے جل جل میں پہنچائے جا سکے اور تمام مسلمانوں سے کہوں گا قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھئے نمازوں کی پابندی کریے قرآن اور حدیث کے ترجمے کو علماء حق سے سیکھتے ہوئے اپنی اولادوں کو سکھائیے اور ایسے شیاطین الانس جو انسانوں کو تخلیف پہنچانے کا کام کر رہے پیس ان جسٹس کے خلاف ہے ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کام میں بیزی رہیے اور اپنے قانونی طور پر اپنے منسٹر سے اپنے ملے سے بولتے رہے تاکہ ایسے کرمنل کانسپیریٹر کو دبایا جائے اور کبھی ایسا فتنہ ہندوستان میں نہ ہونے پائے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے اور ہم کو امن اور سلامتی پھیلانے والا بنائے رکھے پرے ملک میں آمین